بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا اور صرف اسی لوگوں نے ان کا دین قبول کیا حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے تبلیغ کرتے رہے مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تضلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی عذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زدوکوب کیا کہ آپ کو مرتا خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے اسی طرح بارہا آپ کا گلہ گھوٹتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے مگر ان عزاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت آتا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بڑا باپ اپنے بچوں کو یہ وسیعت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں اس لئے کوئی ان باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دہان دے یہاں تک کہ ایک دن یہ وہی نازل ہو گئی کہ اے نوح اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سیوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لئے دعا فرما دی اور اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں چنانچہ ایک سو برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو اسی گز لمبی اور اسی گز چوڑی تھی اور اس میں تین درجے تھے نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لئے اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لئے جگہ بنائی اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور ایک سو برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا سمرہ تھی جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مزاق اڑاتی تھی کوئی کہتا تھا کہ اے نوح اب تم بڑائی بن گئے حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں کوئی کہتا اے نوح اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے غرص طرح طرح کا تمسخر و استحزاز کرتے اور قسم قسم کی تانہ زنیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مزاق کرتے ہو لیکن مت گبراو جب خدا کا عذاب بصورت طفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے جب طفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے اشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی ہام سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور مومنین مرد و عورت کل اسی انسان کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنہان تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طفان میں غرق ہو گئے روایت ہے کہ جب سام اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے ہم اہد کرتے ہیں کہ جو شک سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہچائیں گے تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا طفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور آپ کی کشتی جو دی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور طفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روح زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی اسی لئے آپ کا لطب آدم ثانی ہے موسیقی موسیقی موسیقی